بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھیر ویسے تو کھیر کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سی چیزوں سے بنتی ہے جس سے گاجر کھیر ہے لوکی اور قدو کی کھیر ہے باجرے اور جو کی کھیر ہے اس کے علاوہ چاول کے ساتھ کھیر بنتی ہے یہاں پر ہم ایک اور کھیر بنا رہے ہیں جو کہ سوئیوں کے ساتھ اور سوجی کے ساتھ بنے گی چلیں تو یہاں پر میں نے دو کلو کے قریب دودھ لیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ چمچ سوجی ہے تین بڑے چمچ کرش سوئیاں اور کچھ مٹھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس چینی ہے تقریباً چار چمچ اچھا یہاں پر ہم نے بوائل کرنے کے لیے دودھ رکھا ہے اس میں علاچی ڈال کے تھوڑا سا بوائل کریں جیسے ہی اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں سوئیاں سوئیوں کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا مسل کے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہاں پر تقریباً دو چمچ بڑے سے چمچ جو ہے وہ میں نے سوئیاں دی ہیں جو بھونی ہوئی سوئیاں ہوتی ہیں تو ان کو میں نے جو ہے دودھ میں شامل کر دیا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اوبال آنے دیں اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کھویا شامل کر دیں میرے پاس چونکہ مٹھائی بچی ہوئی تھی جو کہ فریز کی ہوئی تھی تو اس کو میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے کیونکہ اس میں اور بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو جب بھی اس کو کھیر میں میں ڈالتی ہوں تو کھیر بہت زیادہ لذیذ بن جاتی ہے تو یہ عموماً کیونکہ بچے اس طرح کی مٹھائیاں جو ہے وہ پسند نہیں کرتے گلاب جامن اور رسکلوں کے علاوہ یہ مٹھائیاں جو ہے بچے کھاتے نہیں ہیں تو میں اس کو فریز کر کے ہمیشہ کھیر میں ڈال دیتی ہوں اچھا یہ بنا کے ہم نے اس میں تھوڑا سا مسئل کے ہاتھوں سے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ جو سوجی ہمارے پاس تھی تقریباً ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ کے قریب ہے تو اس کو بھی ہم دودھ میں گھول کے شامل کر دیں گے دودھ میں تاکہ اس کی گھٹلیاں مینا بنیں اور وہ اچھی طرح سے اس میں رچ بس جائے اسی طرح سے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ یہ تاکہ ساری چیزیں جو ہے اس کا فلیور اس میں شامل ہو جائے دو تین اوبال آنے دیں اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اس میں چینی شامل کر دینی ہے چینی کی مقدار میں نے یہاں پر کم رکھی ہے اس وجہ سے کیونکہ مٹھائی میں already چینی شامل تھی تو چینی جو ہے تقریباً تین چمچ کافی ہے اس کو مکس کریں اچھی طرح سے اور دو تین اور اوبال آنے دیں اس کے بعد جیسے ہی گاڑا ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم نے اس فلیم آف کر کے چولے سے اتار دینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے چلیں جیس کا ٹیکسچر جو ہے بالکل چینج ہو رہا ہے اور یہ ہماری کھیر تیار ہے اس کو تھنڈا کر کے باول میں ڈال دیں اور اس کے گارنشنگ کے لیے کچھ بھی آپ اس میں ڈالیں ڈرائی فروٹ کاٹ کے ڈالیں اس کا پاودر ڈالیں میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹ پاودر فارم میں میرے پاس تھا تو وہ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ فریج میں رکھتے اور اس کے بعد سرف کریں یقیناً بہت پسند کی جائے گی بچے اور بڑے بہت ہی شوک سے کھائیں گے thank you for watching my video take care and allahfiz